اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس میزوزویک ایرا میزوزویک ایرا بگن آباؤوٹو ٹو 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 ملین ایرز اگو اینڈ لاسٹیڈ سم ون سسٹی ملین ایرز ایٹ اس سبڈیوائیڈ انٹو تھری پیریڈز فرسٹ ٹرائیسک پیریڈ سیکنڈ جرسک پیریڈ تھرڈ کریٹیشیس پیریڈ میزوزویک ایرا کو سائنٹس نے اپنی احسانی کے لیے تین پیریڈز میں ڈیوائیڈ کیا ہے جن میں سے ایک ٹرائیسک دوسرا جرسک تیسرا کریٹیشیس پیریڈ ہوتا ہے اب باری باری دیکھتے ہیں باری فرسٹ پیریڈ that is the ٹرائیسک پیریڈ most of the continental areas were above water climate was dry and warm ٹرائیسک پیریڈ کے دوران جو continental areas تھے بڑے آسمی علاقے تھے یہ پانی کی سطح پر تھے اور ان دنوں اب وہ ہوا گرم اور خوشک تھی ٹرائیسک پیریڈ میں جامنو سپرمی نے تیزی سے پراغرس چوکی the cycles appeared and flourished along with cornifers and formed large forests سائیکر جیسے پلانٹس تیزی کے ساتھ flourish کر گئے cornifers جیسے پلانٹس وہاں پر develop کر گئے اور بڑے بڑے جنگلوں میں تبدیل ہو گئے new types of sponges and protozoans appeared sponges اور protozoans کی variety میں اضافہ ہوا modern iconides crinides first appeared in the triacic موجودہ دور کے ignites اور crinides appear کرتے ہیں ابھی شکل میں ہم ان دونوں کو دیکھیں گے trilobites became completely extinct fishes کی ایک ورائٹی تھی تو trilobites مکمل طور پر ختم ہو گئے fossils remains of crocodiles crocodiles like reptiles have been found in this period تو اس پریئیڈ میں کروکوڈائل جیسے ریپٹائلز کے fossils آپ ملتے ہیں کہ triacic ڈائنو سارس ورڈ ان سائز from ship to a horse تو triacic پریئیڈ کے ڈائنو سارس شیپ میں ڈیفرنٹ تھے کبھی تو وہ ship کے سائز جتنے تھے اور کبھی ہارس کے سائز جتنے یعنی یہ بیڑ کے سائز سے لے کر کوڑے کے سائز تک ڈائنو سارس triacic پریئیڈ میں پائے جاتے تھے سیکنڈ پریئیڈ ہے jurassic the jurassic plant life was more luxurant than in the triacic jurassic میں جو plant variety تھی plant biodiversity تھی وہ triacic انس پر پیٹر تھی more luxurant تھی a thousand or more species of insects are known from this پریئیڈ تو jurassic پریئیڈ میں انسیکٹ کی سپیشیز ایک ہزار سے بھی زائد پائی جاتی تھی most of them of the modern orders like termites grass cockroaches caddies flies bees ویس آنٹ and beetles were present تو modern انسیکٹ میں سے جو jurassic پریئیڈ میں اگزیسٹ کرتی تھی moderate twin develop کر گئیں ان میں سے اب بھی اگزیسٹ کرتی ہیں جیسا کہ termite grass اوپر یا دیگر یہاں پر جن کے لسٹ دے گئی ہے there was abundant increase in numbers and variety of radiolarians acnites crinites gastropores and palesipores تو اس jurassic پریئیڈ میں radiolarian acnites crinites gastropores اور palesipores میں خاطرخواہ اصافہ ہوا ان کی تعداد ان کی variety ان کی species میں اضافہ ہوتا گیا one of the important feature of this period is the appearance of modern bonnie fish the tilloest تو اس jurassic period میں سب سے important کام یہ ہوا کہ modern fishes نے develop کیا like tilloest fishes یہ bonnie fishes ہوتی ہیں موجودہ دور میں exist کرتی ہیں اب تک پائی جا رہی ہیں کے اندر ہی develop کرتی ہیں تو یہ آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں radior lirian acnites اور prinites یہ کس طرح کے animals ہیں شکل میں mention کیے گئے ہیں تو یہ موجودہ طور کے ملسک یا snails دکھ لے گئے ہیں اور palesipores کو mention کیا گیا ہے یہ shelled animals ہوتے ہیں there were three ڈائنو سورس گروپ سن جوراسک جوراسک پیریڈ میں ڈائنو سورس کے تین بڑے گروپ پائے جاتے تھے پہلے کو سارو پورٹس دوسرے کو سٹیگو سارس تیسرے کو تھرہ پورٹس کہا جاتا ہے فلائنگ ان اکوائیٹک ریپٹائلز وہ آلسو نمیرس تو اس میں اڑنے والے اور پانی پر پائے جانے والے ریپٹائلز بھی بہت زیادہ تھے جوراسک پیریڈ نے بڑڈ اور ممیرس پیریڈ میں بڑڈ اور ممیرس ایولوشن بھی ہوا یعنی جوراسک پیریڈ نے بڑڈ کو بنتے ممیرس کو مہارے سے وجود میں آکتے دیکھا اور پار بڑڈ کی فوسل ہیں یا پھر آرکی اورنس کے فوسل ہیں یہ بھی جوراسک پیریڈ کے اندر پائے جاتے ہیں سیمیلرلی ای نمبر آف ریٹ سائز ممالین فوسل عام سو فور یورپ اور دیورن دیس پیریڈ 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 عمرکہ اور یورپ کے علاقوں میں ریٹ سائز بھی ملے ہیں جن کا تعلق بھی جوریسک پیریڈ میں ہیں تو امریکہ کے سرزمین اور یورپ کے سرزمین میں جوریسک پیریڈ کے دوران ریڈ سائزد ممیلز اگزیسٹ کرتے تھے کریٹیشیس پیریڈ جن کا تعلق بھی جوریسک پیریڈ میں ہے لازتیڈ فور سم سیونٹی ملین ایرز یہ تمام جوریسک پیریڈ میں سے کریٹیشیس سب سے آپ دھروانٹھ دے ممکنی یورپتنٹھ موفیمٹ کے سرزمین پیری پیریڈ میں کے لامی ممکنے بھی جوریسی بھی چاہguard ہے جو پوری دنیا میں پانی اور سمنگڈ کے لحاظ سے جانا جاتا ہے پانی اوری سمنگڈ کے لحاظ سے جانا جا تا ہے گ آر struggled ترجم đang دین اسی lorsquی دین کا ملک بعد پر زمین میں بوفمنٹس پیدا ہوئیں اور ماؤنٹین رینجز پہاڑی علاقے ہمارے سے وجود میں آئے جن میں سے ایک انڈیز ہے اور دوسرا ہمالین ماؤنٹین رینج ہے. دی گریٹیشیس پیریڈ از مارکت بھی تو ایمپورٹنٹ ایمینٹس اس میں دو اہم مترین کام ہوئے. نمبر ون سڈن رائز آف لاؤنگ پلانٹس اس میں پھولدار پودے تیزی کے ساتھ پھیلے. دوسرا اس میں تیزی کے ساتھ ڈائنو سارس ختم ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں گریٹیشیس پیریڈ میں فلاورنگ پلانٹس بڑھ رہے ہیں ڈومیننٹس ہو رہے ہیں جبکہ اسی گریٹیشیس پیریڈ میں ڈائنو سارس کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے اور میسیو ایکسٹینشن ہو رہی ہے. دوسرا اس میںیے ہیں. ہے وہ یہ ہے کہ مزیسوک ایرا میں ریپٹائل نے اوریجن بھی کیا ڈیویلومنٹ بھی کی اور ان کے ڈیفرینٹ ویٹس کے ڈیفرینشیشن بھی یعنس دس ایرا ایس ریفلڈ ایس گولڈن ایج آف دی ریپٹائلز تو مزیسوک ایرا کو گولڈن ایج آف ریپٹائل بھی کہا جاتا ہے دس ایرا ویٹنیس دی لارج آسٹ اینڈ بائزر شیپڈ اینیمالز تیٹھ ایوریف آن دس ایرد دنیا کے سب سے بڑے لمبے اور ہیوی سائز کے اینیمالز یا ریپٹائلز اسی سرزمین پر جو پائے جاتے ہیں جن کے فوسلز ملے ہیں وہ سارے کے سارے میزوزویک ایرا کے اندر تھے یہاں پر اب ڈیگر ایسیمبلز کو منشن کیا گیا ہے برونٹو سارس اہربی وار ڈائنو سارس ایمینگ ای لینگٹ آف ٹوینٹی میٹر اینڈ ویڈ آف فیفٹی ٹانس آپ شکل کے اوپر غور کریں تو برونٹو سارس تھے ہربی وار تھے سبزی غور تھے جن کی لمبائی بیس میٹر اور وصن فیفٹی ٹان کے لگ بگ تھا یہاں پر ایک سیکنڈ ایسیمبل کے طور پر بھی دیا گیا ہے ڈائٹ ایسیس ٹیگو سارس ڈائنو سارس بھی دبل فنگر آف ہیوڈ ٹرائنگلر پلیٹس آن ایٹس بیک یہ بھی ڈائنو سار کی ایک قسم ہے جس کی بیک کے اوپر ٹرائنگلر شیپ پلیٹس لگی ہوئی ہیں اور یہ پلیٹس دبل فنگرڈ ہیں ٹیل آرمڈ ویڈ سپائنس اس کی ہیوی ٹیل کے اوپر کانٹے لگے ہوئی ہیں اور سٹیگو سارس کی لمبائی پندرہ میٹر جبکہ وزن چودہ ٹان ہوا کرتا تھا تر ایسیم پل جو موٹن کی گئی ہے تو یہ ہرنڈ ڈائنو سورس ہوتا ہے ہرنڈ مینز اس کے اوپر سنگ ٹائپ مٹیریل لگا ہوتا ہے سخت مٹیریل ہوتا ہے جن کی لمبائی ایک میٹر تک ہو سکتی ہے اور یہ سنگ ان کی آنکھوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں جیسا کہ شکل بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہے ٹوٹل لینگتھ ان کی ایک چھ میٹر ہوتی ہے ہرڈ کی لینگتھ یعنی سنگوں کے لمبائی ایک میٹر تک ہو سکتی ہے یہاں پر فورد ایکتھیو سارس یہ ایکوائٹک ریپٹائل ہیں اور تھرٹین میٹر تک لینگتھ ہیں سمندروں کے اندر پائے جاتے تھے ٹیرو سارس فلائنگ ڈائنو سارس ہے آٹھ میٹر اس کے ونگ سپاؤن ہوتا ہے یعنی جو پروں کا درمیانی فاصلہ ہے وہ آٹھ میٹر تک لمبا ہو سکتا ہے یہ فلائنگ کرتے تھے پلائنگ سارس یہ میرین ریپٹائل تھے ففٹین میٹر تک لمبے ہوتے تھے سمندروں میں پائے جاتے تھے اور وہاں پر ایکزیسٹنس تھی جان ترٹل آرکیلون اندیس سید آرکیلون اندیس سید آرکیلون آرکیلون جان ترٹل بھی ہے سمندروں میں پائے جاتا تھا چار میٹر تک ان کی لمبائی ایوہ کرتی تھی تک انیس ریپٹائلون اندیس سید این ایوہ کرتے تھے جان تک لائنگ سید میزوہ کی ایرا میں انہوں نے میکسیم سائز اٹین کیا وہ روڑ نہیں دی آرکیلون آرکیلون سالوں تک یہ زمین پر حرکت کرتے رہے ہونڈر ٹائمز مور اس لانگ اس لانگ اس بھی ڈومینٹ ہتاکہ انسان کے ڈومیننس سے بھی سو گناہ زائی تائم تک ریپٹائل نے سمین پر ترمنٹ کیا they successfully invaded land sea and air انہوں نے پڑی کامیابی کے ساتھ سمین ہوا اور سمندروں پر حکمرانی کی towards the end of cretaceous period a great many groups of these ریپٹائلز became extents جب cretaceous period اپنے آخری دور پر پہنچا تو بہت سارے ریپٹائلز ختم ہو گئے the sudden disappearance of dinosaur is still a mystery dinosaur کا اچانک غیب ہو جانا ایک راز ہے many hypotheses have been represented to explain the sudden disappearance of dinosaurs from the fossil record fossil کے record سے ان کے غیب ہو جانے کے لیے جب fossil record بتاتا ہے کہ کون سے hypotheses ہیں ان میں سے پہلا hypotheses ہے since dinosaurs were cold blooded the sudden decrease in mean temperature may have been a significant factor in their extinction پیارا cold blooded کی حوالہ سے اپوثیس ہے کہ سارے ڈائنوسورس cold blooded تھے جیسے ہی زمینی temperature change ہوا mean temperature every temperature میں تبدیلی آئی climatic conditions بدل گئیں تو فورا ریپٹائلز کی ایکسٹینشن ہو گئیں second اپوثیس پہ یہ there is a world documented record of sudden cooling of the climate during the cretaceous period میں climatic conditions فورا ڈھنڈی ہوگی temperature گر گیا because of colder and drier climate most of the plants which served as food for herbivorous reptiles disappeared تو herbivorous reptiles کو جو plant cretaceous period میں food provide کرتے تھے climatic conditions کے temperature کے گھر جانے کی وجہ سے وہ plant ختم ہو گئے جب وہ plant ختم ہوئے carnivorous and dinosaurs which preyed upon herbivorous may have became extinct for lake of an adequate food supply آئے تو خوراک کے کمی کی وجہ سے خاتمہ بالخیر ہو گیا سب سے پہلے جب plants ختم ہوئے تو herbivorous dinosaur ختم ہوئے جب وہ ختم ہونے لگے تو carnivorous reptiles نے تیزی کے ساتھ herbivorous reptiles کا بھی ختم کر دیا جب herbivorous reptiles ختم ہو گئے plants ختم ہو گئے پھر ریپٹائلز کو بھی مرنا پڑا سم appendic viral diseases may have been responsible خیال کیا جاتا ہے کچھ appendic viral diseases بھی چھا گئیں اور reptiles ختم ہو گئے بھی بھی پڑا کہ small mammals may have preyed upon eggs and young ones of dinosaurs تو یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے mammals نے دائنو سارس کے انڈوں اور چھوٹے بچوں کو پی کیا کھانا شروع کر دیا ان کی eggs پیدا ہوتے تھے تو انہوں نے small mammals نے کھا لیا جس نسل بھی ختم ہو گئی some alkaline poisoning of flowering plants may have caused their extinction تو یہ بات پی ہے کچھ flowering plants میں alkaline chemicals شامل ہو تو جب herbivores dinosaurs نے کھایا ان کی death ہو گئی some of herbivores reptiles were too large to walk on land کچھ herbivores reptiles جترے بڑے تھے کہ آسانی سے زمین پر چل سکتے تھے تو کرٹیش پیریڈ کے دوران جب land نے اپلیفٹ کیا تو وہ ختم ہو گئے ایک اور موجودہ زمانے کی کامن تھیری پیش کی ڈاتی ہے کہ زمین نے ایسٹرائی کے ساتھ دس کلومیٹر کا سائز تھا چوڑا تھا اسٹرائی اس کے ساتھ زمین تکرائی جیسے ڈینوسورس ختم ہو گئے کلیزن فیل دی اٹموسفیر جب زمین تکرائی تو اس زمین پر ڈاست چاہ گئی صرف ڈاست کٹنگ آف سنگ ریس سوڈ کی شوائیں یہاں پر خطرناک قسم کی پڑی سٹاپنگ وائٹل فوٹو سینٹس ہے جس سے پلانٹس میں فوٹو سینٹس سٹاپ کر گئی دی آویجنس ٹو سپورٹ اس تھیری کمز فرم ڈسکووری آف لارڈ ڈیپوزٹ آف ایڈیم آف میزوزویک ایرہ تو یہ خوبصورت بات اس تھیری کو سپورٹ کرنے کے لئے میزوزویک ایرہ کے آخر پر ایریڈیم نمی میٹل ڈسکوور ہوئی یا اس کا ڈیپوزٹ بنا ہوئی اس کے بننا بھی شوق کرتا ہے کہ واقعی ایسا ہوا ایسا ہوا زمین ٹکرائی زمین پر ڈس چھا گئی زمین پر صورت کی خطر ناک شوں آئیں آئیں جس سے فوٹو سینسز ہوگ گئی پہلے ہر بھی ورس ڈائنوسور مرے بعد میں کارنی ورس ڈائنوسور بھی ختم ہو گئے ایریڈیم is rarely ایریڈیم 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 بھی بہت کم پایا جاتا ہے لیکن جو ستارے سیارے یا دیگر اجرہ میں فل ہی ان میں بہت جارہ پایا جاتا ہے یہ کامیٹ میٹیور اور ایریڈیم بہت جارہ پایا جاتا ہے چونکہ دس کلومیٹر کا ڈائیومیٹر رکھنے والا ایسٹرائیڈ زمین کے ساتھ ٹکرایا تھا تو ایریڈیم تب بہت آت میں ہوئی it have been a combination are possibly all ہو سکتا ہے کہ یہ تیریز سبھی ٹھیک ہو یا ہو سکتا ہے میں سے کوئی ایک ہو of the proposed ڈائیسی 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 led to ڈائیسی چٹیو ږیلچ ڈائیسی Өڈائیسی ڈائیسی ڈائیسی ڈ い ڈائیسی ڈائیسی ڈÁیسی ڈی ڈائیسی •ڈWorک